بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے بھی خفا مجھ سے بے گانے بھی نہ خوش میں زہرِ حلال کو کہنا سگا کند اب میں خطاب کے لئے دعوت دیتا ہوں جو ہمارے جماعت کے مایا ناس خطیب خطیبِ اسلام وائز بالقرآن شاگردِ ملتانی وانومانی ملتانی کون تھا لا الہ کی وہ ضربیں لگاتا لہا اللہ اللہ کے وہ نغمیں سناتا رہا وہ پیغمبرِ مشن کا علمدار تھا وہ جہاں بھی گیا حق بتاتا رہا نفی غیر اللہ کی وہ ہر دم کرتا رہا رب کی بہدت کا ڈنکہ بجاتا رہا مانگو اللہ سے نہ مانگو امباد سے یہ علامہ صدا لگاتا رہا وہ مبلغ مفسر قرآن تھا وہ مدرس مؤلم بھی سیشان تھا جس کی حیبت سے باطل پریشان تھا وہ علامہ خطابت کا محس وہ علامہ خطابت کا سلطان تھا مناظرِ اسلام حضرت مولانا عمر حیات بیر ویسا ہے عمر حالا عمر حالاہ اما بعد فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باعث فیهم رسولا اذ باعث فیهم رسولا من انفسهم یطلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي زَلَالٍ مُبِيرٌ الْآیَةَ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ سَلِّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ سَلِّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ سَلِّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مَنْ وَكَّرَ صَائِبَ بِدَعْتِنُ فَقَدَانَا لَا هَدْمِ الْإِسْلَامِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ أَمَّا يَسِفُورِ وَسَلَامٌ عَلَى الْمَرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ محض و مخلص مؤیساتی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت دے درباری درخواست دے کہ جو کچھ بھی اکھواوے حاک تے ساچ اکھواوے سوڑن سوڑا وردو بعد اصل کا لہے عمال آلی اللہ رب العزت عمل کرندی تفیق عطا فرماؤے اس امت دے اُتے اللہ اتنا وڈہ احسان کیتا ہے کہ آج تک کسی امت یو جیان احسان نہیں ہویا ایک ایسی نعمت اللہ دیتی ہے اس امت کو کہ او نعمت آج دی تک کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی خوش قسمت انہوں لوگ جنہا اس نعمت دی قدر کیتی ہے جنہا اس نعمت تو فیدہ اٹھایا ہے جنہا نعمت دی قدر کیتی ہے اللہ دی کسی اللہ شان وڈہ ادہ بڑا ہے دو ٹور دے سمین تی ہے انتی جوتی اندے کھس کٹا ارش برین تو آنیا ہے تی جنہاں لوگاں اس نعمت دی قدر نہیں کیتی اللہ دی کسی اتنا بھیڑا جنگل جرام اللہ خنزیری نہیں جتنے او گندے بڑھے دے سچ نعمت دنا او یاد تا ہو سی نہ تو ہاتھ کڑا کرو جنہاں کو یاد ہے ایک ایسی نعمت اس امت دی اتے ہوئی ہے آج دی تک کسی امت ہوئی تے جرے انسان کو لو چیز آونجے تے اگلے جرے کو سنبھالن وات پتہ لگ دے چیز دی قدر دا تے وات پتہ لگ دے قدر کرنا لندہ بھی اس گلو اللہ احسان جت لوائے تے صرف مومنوں کو کیا مومنوں مسلمانوں ایک نعمت بھیجی می تے نعمتی تو آڈے چو بھیجی می دیتی بھی تو آکو ہی بھی چلو کینو نعمت اور طرف کو رکھ انا ماہو تے وات تو آکو نعمہ آواتی ائی تا میری فضل تے نعمت لیکن اے جیرہ نعمت تے میرا فضل ہے دا تو آڈے چو چڑی می تو آڈے جنسی چو ہوتے والا تقسیمی تو آڈے چاہا کے کیتی دیتی بھی تو آکو ہی بھی اس نعمتی قدر کرائے مومنوں اگر تو ساہن دی کیتی بھی قدری دو قدم چاہا کے آگے تو آکو سلامیاں کرے سو شارتے کے نعمت دی قدر کرائے بے قدر نہ بڑھائے اور اس دی قدر کراندہ تریکہ اللہ سیئر کین دے ہار چیز دی محنتی ہوندی ہے جاتو نا کہ ہار جو چیزی کاشت کریں دے ہار ایک دی ہکو جیتا نہیں ہوندی محنت ہار ایک اپنی اپنی محنت مگ دیئے ہار چیز اپنی اپنی حفاظت مگ دیئے ہار چیز دا اپنی اپنا حفاظت دا مقام ہوندہ ہے ہار ایک دا تاور تریقہ ہوندہ ہے ہار چیز رکھان دے لی آدھ نالوی فارق ہوندہ ہے استعمال کران دے لی آدھ نالوی فارق ہوندہ ہے نالونا کو کاشت کران دے تباہ نالوی فارق ہوندے دنیاوی جنسہ ہو انتا فارق ہے لیکن میرے محمد اگر اے نعمتی جو جائیں نیتی ہے میں اپنا پیغمبر محمد رسول اللہ دو اون دی میں آپ تو اگو دس ہے سا دو قدر کیوے کرنی ہے دو تو ساگر بغیر میرے نس ہے دو آپ وہ قدر کیتی تا تا ہمیں کبول رہا ہو سا یہ ہو جائیں نعمت آئی تی تا کہیں گو ڈھائی ہے ہر بند ہر چیز دی اپنے ماں و مو دیوتے قدر کرے دائیں لیکن اللہ فرمائے دائیں میرے پیغمبر ہی دی قدر اون جو کرنی ہے جیوے ماں دسا اللہ کی طریقہ اس دی قدر کرن دا ان دی اصا کیوے قدر کرے سو اگو اٹھے چوم چوم کرنی ہے اگو سمجھیں دے روٹیاں کھاوڑی ہے لیٹا جلاوڑی ہے سریاں پوڑی ہے آئی اندے نام دیوتے روٹیاں کھاوڑی ہے ایسا فرمائے اینی کرائے جیوے میرا پیغمبر تو کوڑس سے آندا تو سا ہو کرائے وہ طریقہ ان دی قدر دا ہو سرے اگر او جی رکا مکرن دا حکم دے دے ونجھے تو سچوب کر کے اکھیاں نوڑ کے پیچھو کرے دیا وائے نامی کھائے دو انہوں تا میرا ماما نراز ہوندہ پیئے نامی کھائے انہوں تا میرا باپ نراز ہوندہ پیئے اے نامی کھائے دو میری اممہ نراز ہوئے سی اے نامی کھائے دو میری پھوپو نراز ہوئے سی اے نامی کھائے دو میرا تا چاچا نراز ہوئے سی اے نامی کھائے دو میرا تو استاد نراز ہوئے سی اے نئی ویکھڑا دو میرا تو مرشد نراز ہوئے سی اے نئی ویکھڑا دو میرا تو پیر سوڑا نراز ہوئے سی سارے نراز ہو ونجر کار چھوڑائے لیکن میرے پیغمبر دی دسے ہوئے کاؤل دے خلاف نہ کرائے میرے پیغمبر دی سیرت خلاف ہی نہ کرائے میرے پیغمبر دی سورت خلاف ہی نہ پہ کرائے اللہ دی قسم سارے نراز ہو ونجر اللہ دو عدم ہے آپ محافظہ وقت تو چپ کر کے پچھو اتباع کرے دا قدم بقدم چلتا آتو جان کے خلاف وردی تون کر اللہ دی قسم ودہ سمین تے ہو سمین تے تذکر ہے شبرین تے کرس شانتے کے قدر کر لیے دے بات اور ساکھوڑے کھڑا چیزے ایسا تو مسلمان ہے اے نا مسلمان ہے پکی گالے ایسا مسلمان ہے مسلمان ہی پر دو کسماست ہے اللہ پکا ٹھکا مسلمان ہونا او بھی نہ دے مسلمان ہے جہ دے خود رسول اللہ جنازہ کھڑا پڑ دا کہ اللہ فرمائے خبردار ایسا فیلہم اولا نا سوڑے نا استعفار کرے دے باوے نہ کرے دو ستر مطبع بھی استعفار کرے دا سبخشش اوہی نا دا مسلمان ہا سچا پیدا مسلمان بڑھوائیں دیندار بڑھوائیں موت ہی آتی دا پتا کوئی نہیں آج یہ یا کال موت ہی کھڑی ضرور آوڑی ہے تو موت چو باچ سکتا نہیں باچ سکتا اس گلو اللہ دے رسول دا ہر طریقہ اپنا ایسا مسلمان ہے ایسا کلمہ پڑے کہ اللہ تیرے سمہ کوئی لا کوئی نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری پیغمبر ہن استوباد ہو اور پیغمبر کوئی نہیں اللہ جی میں تود سے سے ایسا منیسو جی میں ساکو رسول کر کے دکھے سی اوہے کرے دے آسو ساڑھا ایمان ہے اور ساکو بیکھنا چاہید ہے کہ جیرا آسا کام کرے دے کیا واقعاتہ نے ساڑھی زندگی دا جیرا معمول ہے ساڑھی زندگی پہ گزر دیے کیا واقعاتہ نے اللہ دے رسول دے طریقے دے مطابق پہ گزر دیے یا اپنی مرضی پہ کرے دے میں کو اپنا حال دیکھڑا چاہیدے تو اپنا دیکھڑا چاہیدے لجے کو اپنا دیکھڑا چاہیدے تاکہ دیکھڑا تجربہ کرنا کہ واقعاتہ نے سا مسلمان ہے جیری نعمت اللہ ساکو محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیتی ہے یہ جو نعمت کا ہے امت کو بھی حاصل نہیں ہوئی کیا واقعاتہ نے سا اس نعمت ہی قدر پہ کرے دے یا کی تاہید اس نعمت خلاف تر ہی کرے دے دے دو اگر خلاف کی تو تو یاد رکھے اللہ رب اللہ عزت وال جتنی بھی عزت نہیں دے ونیتے کو تیڑیاں گھگریاں ہیں جی پاڑ کے ساڑھ گھتڑی انرگی میں فیراؤن کو ٹومیاں دے دے کے مارس اس گلو اللہ مومنہ کو جتلوا ہے کہ ہم مومنو امان دے داوے دارو تو کو میں ایک نعمت دیتی ہے احسان کیتے تو آڑے ہوتے تے احسان بھی مومنہ تے کیتے اتنائی مومنہ دا اللہ چاہے پہ دینا دی گال مشرکہ دی گال نہیں بیتیاں دی گال نہیں جیرے سنت رسول دے خلاف کرے لہو دی گال نہیں وہ تو وہ نعمت دے منکر ہیں صرف مومنہ کو آکے فرمائے لکد من اللہ علی المومنین آ مومنو مومن ہوں دا کہہ رہا ہے جیرے سود کھاوے رشدت کھاوے دی بیر دا مال کھاوے جیرے حراملہ پتنیرہ بے جیرے مشرکہ دے پچھاں کھاوے مشرکہ دے جنادے پڑے بیتیاں اور سلام علیکی کرے وہ ٹھیک ہے انہ دی تعظیم کرے وہ کہہ رہا مشرکہ دے مومن ہوتا کہہ رہا ہے مومن جیرے ہوسی اندی آستی امیتا مرکز صرف اللہ دی ذات ہوسی ججاوی کائنال محبت رکھ سی تصرف رضا لیلہ دی خاطرہ دو کائنال بغد بھی رکھ سی ترزا لیلہ دی خاطرہ کہیں دیا خوشمتہ نہ کرے سی کہیں دیا گھر دے نہ جھکے سی یہیں یہیں کرن دی ضرورت کوئی دی جدا ہے ایماندار وقت مومن بڑھ کے ایماندار اپنی ایمانہ لی صدقی گزار اس کا لو خیال آم امنو سنگنو لقد من اللہ علی المومنی میں مومن تھی کہ انام کی تا میں مومن تھی کہ احسان کی تا میں مومن کو ہکنے مت ری تی تیز با سفیہم رسولم من انفسیم میں ایک رسول بھیجے تے بھیجاوی انہاں دے بھی چوئے میں اینج نہیں کیتا تو سو تا پشریہوی تے میں انہیں متا رسول اللہ علیہ سان میں نوری چا پھیجا میں ناری چا پھیجا وقت تو کو گلنا دی سمجھ بھی کوئی نہ آویا نوری اپنی جگہ تے پریشان جنہ، پڑا ہویا تھے باشری اپنی جگہ تے پریشان ہویا پریشان ہویا تے باشری اپنی جگہ تے پریشان ہویا تو کو اوندی سمجھ نہ آویا تو اوندی تو اوندی ڈو کو سمجھ نہ آویا انہوں نور تے انہوں ولادہ تھا اے کوئی ڈھوک دیئے آج دی تک تو سا سوڑے بے جبرائیل علیہ السلام دا بھی پیو ہے او دی ماں ہوئے نانکہ ہوئے کوئی پڑھڈاتہ ہوئے کوئی چاچہ ہوئے کوئی پھکپی ہوئے کوئی خالہ ہوئے کوئی بڑے جی ہوئے کوئی مامی مسیر کوئی کنے ہی سوڑے رہے جرے نور ہوئے او دیا پی دیشا نئی ہو نان کا در کالے نئی ہو مامیاں ملوے رہاں لے نئی ہو پھوپیاں پھوپے رہاں لے نئی ہو تیجے رہ بشر ہوئے او نان کیا در کیا لان دے بڑے جاں ماما لان دے ملوے رہاں پھوپے رہاں لان دے چاچیاں پتری جاں لان دے نور ہے تا ویلہ دد کوئی نہیں اپنی ہی زبان تے اپنا ہی سوٹا اس گلو اللہ رب بولی دا فرما مسلمان اللہ کو تا پتہا نہ تنہا وی آکھے آدم ایتوا ڈی جن سے چوہی گا رسول بھیجیا ہے آمان لیاں وقتاں دا دو علم صرف اللہ کوئی ہو اور کسی کو علم کوئی نہیں دو آمان لیاں وقتاں جا کہیں کو علم ہوں دا تے یقوب علیہ السلام اپنا پتر یوسف پتر دے نال دو آمان لیاں وقتاں جا کہیں کو علم ہوں دا کسی کو تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پتہ لگوانی آدھو میری ایشہ دے اتے کتے پھوک دے رائے ویسن آمان لیاں وقتاں جا پتہ ہوں دا کسی کو تا اللہ جان دے شاید سیتہ جمعہ بھی آجے کوئی نہ ہو سکدے آندے اس گلو اللہ رب بولی دا دروازہ پانکار چھوڑے گاہ آس دے اے دنیا لےو خیار رکھائے آمان لے تتوالے چوتھے تھڑکے سرا آمان لے تو کو سرات مستقیم تو ہٹے سرا آمان لے تو کو بے دین بڑا وردی کوش کرے سرا ملہ کوئی اپنے ٹھیڑ دی خاتر پیا مردہ آسی کوئی اپنے عزت حاصل کرنے واسدے پیا مردہ آسی کوئی اپنے سرداریاں حاصل کرنے واسدے پیا بندہ آسی اس گلو مومنو خیار رکھائے میں احسان کیتے احسان بھی یوجیاں کیتے بھی تو آجے چو بے رسول تو آجی جنس دا بڑا کے بھیجے بھی جی میں تو ساں بشارو ایمیں او بھی بشارے جی میں تو اکو ضرورتا لائے کو دیے رہو نا کوئی ایمیں ضرورتا لائے کو دیے رہا جی میں تو ساں مہتاجو او بھی انہ مہتاجے مطا دنیا دے آمان لے آمان لے لو آکھیں باشاو او تا اللہ دے پیغمبہ تو حیر پی ساری ہار چیزوں نہ دیا گئے جنہی پی جی میں ارسان دیا گئے او دی اپنی تلی ہاتھ دیے پی نہیں نہیں خیارک ہے جی رہا مشکل کشا ہوندے حاجت روا ہوندے نفع نقصان دا مالک ہوندے عزت زلت دا مالک ہوندے جی رہا الہ ہوندے او مہتاج نہیں ہوندہ میرا پیغمبہ تا خود مہتاج ہے میرے پیغمبہ دے گھار دے چلے جی کئی ربارہ آگ نہیں ملی جی رہے کھاور دے مہتاج ہوندے او مشکل کشا نہیں ہوندے جی رہے پاور دے مہتاج ہوندے او مشکل کشا نہیں ہوندے جیرے ہر چیز دے مہتا جو میں نوکی نہیں لانے ہی پڑھ سکنے ہوں دے تے جیرے ایلانہ ہوئے تو جا مشکل حال کی نہیں کر سکتا اس گلوں خیار رکھایا دنیا لے ہو میں ایک نعمت دی تی تواڑے ہو تے احسان کی تے ممنوں تے احسان بھی یو جائی نعمت ہے میں بھیجا بھی تواڑے چو رسولے تے وہاں کے کرنا کے پیا یا تلو علیہم آیاتی وہاں سے میری کتاب اس کو لاسی تے وہاں تا کو پڑھ پڑھ کے سنے سی تا کو پڑھ پڑھ کے اندھے کو لو کوئی ترات نہیں ہونی انجیل نہیں ہونی سبور نہیں ہونی نساب نہیں ہونی کسی دیاں کتاب مچا کے نہ سی جنوی آپ نے بھی الفاظ بھلے دا پیا ہو سی پہلے بائیوں دے سینچ سٹے سانتے وطا کے بھلے داوے سی اس گلو خیار کو یا تلو علیہم آیاتی او میرے قرآن دیا ہے تا تا کو سڑے سی تے ہی جی نہیں دو ہے تا سڑا کے تے کوئی پیسے توا دے کول لینس بھرونے کوئی حلوے توا دے کول حاصل لینس کرنے کوئی سرداریاں توا دے ہوتے حاصل لینس کرنے سلگا لے ویوسکی ہی ماں توانے اندہ جرے شرک دے گاند بھرے کھڑا انتے کوفر دے گاند بھرے کھڑا میں اللہ کو چھوڑ کے تیترائے ساو ساٹھ دے گو جرے تُو سااں ٹٹھے ہوئی وے میں اللہ کو چھوڑ کے خیران دیا کبرانتے وانی کے جرے تُو ساں الٹیاں پلٹیاں لیٹڑیاں مرین دیا میں اللہ کو چھوڑ کے جرہ خیران کولو وانی کے تُو ساں حاج تامنگ دے ہو میں اللہ کو چھوڑ کے تے آدھے ہو بابا ساہی ساڑھی تیرے اگے تے تیرے اللہ دے اگے پھئی اس گانوں نہیں نہیں کاموں دائے یو زکی موتا کو پاک کرے سی تے جی رب پاک ہو سی وے دنہ تے واتو دی شانت ہو رہے یو زکی موتا کو پاک کرے سی تے دوجہ دب آتے ویو علم کتاب میری کتاب قرآن داوی ترس تو گنس مسئلہ سمجھایا مولوی سہبا او مفتی سہبا او پیر سہبا جہ جاوی درست تے تعلیم دیمنی ہووی تا قرآن دی دیتی کر یہ میں داو دو اسے تو بادو جی کتاب پھول بیٹھی درست قرآن دا دیتا کارا تعلیم قرآن دی دیتی کارا سبق قرآن دا پڑھایا کارا جو میں اللہ رب پولیفر میں فزکر بیل قرآن میرا پیمبر نصیت کریں تا قرآن دے نال کریں واز کریں تا قرآن دے نال کریں کیوں دو تیرا تبلیغی نی سہب قرآن تری پارے اندے نمباری نی چھین برانی گال کوئی نی فزکر بیل قرآن اوہن تا تسا دیو دو امتیو دے جیرہ ناکش بناکش قدم با قدم چل داوے اگر امتیو تا وطن سید قرآن نال کر دی کرو مفتیاں دیا کولان دی گال نی بزرگن یا کتابان دی گال نی حضرت ونی دیا کول دی گال نی واتیس گلو فزکر بیل قرآن واز قرآن نال کریں میرا پیام مار حالکہ تورانت بھی تو مجھو مجھو دئی انجیلی تا مجھو دئی لیکن اللہ رب بولی جاتو ناکو من سوکی تا سمجھا دی تا تے کت میں کو آمان لی نسل کو دنیا لے ہو تورانتی میری کتاب بھئی انجیلی میری کتاب بھئی قرآنی میری کتابیں لیکن قرآن او کتابیں دو میری کلام سابقا تورانت یا انجیل بھی قرآن دے مقابلے چاونے تا میں اپنی کتاب تے کلام نہیں چلاندے نا تا تیرے مفتی دیکھو چال سکتے تورانت اللہ دی کتاب نہیں انجیل کس دی کتاب انجیلی اللہ دی کتاب ہے لیکن جو جو قرآن آندا گئے ہو منسوخ ہوندیا گئے مسئلہ سمجھا ہے کہ خبردار ہو انسانو میں تا سابقا کلام یہ اپنے قرآن کلام دے مقابلے چاہیے نہیں آماتی تھی تا میں تا تو کالکو کتاب چاہ کے پاڑی پہنویں دو بزرگ آئے ساکو آکھے حضرہ تو نہیں یہ لکھ ہے حضرہ تو نہیں دی تے گال کوئی نہیں اتھے تا میرے محمد رسول اللہ جائے نعمت دیکھو اگر امار اپنے خطاب جی اجرار صحابی بھی تورانت حضرہ تو مرز بھی گھوٹنا دے بار ڈٹھا پیا ہوں دے تو تیرے بزرگ دی کتاب کے چلس اس کا لوگ خیار رکھے وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابُ پاک ریسی تو اکو شرک دے کفر تو کتاب تو اکو قرآن دا درس دے محس تے حکمت دیگلہ سکے سی دنائی دیگلہ سکے سی اپنی سنت تو اکو سمجھے سی دو زندگی گزارنی کی وین چلڑا کی وین تے اس تو پہلے تتواری حالے ہی وَيِنْ کَانُو مِنْ قَبْلُ لَفِی زَلَانِن مُبِين اس تو پہلے تا تُسا شرک دے گڑان جے ڈٹھے ہویا وے کفر دے گڑان جے ڈٹھے ہویا وے حلال تے حرام دی تمیر تو اکو کوئی نہیں دی تے بھیر دی تمیر وی ناوے کریں دے ہوں دے اگر کوئی عورت وین دی بھی پی ہویا تا شرطہ جا کے پیٹوں دے چاک کر کے تے اپنے شرطہ مکمل جا کرے دیا وے اتنیا گمرئیاں جے ڈٹھے ہویا وے اس گلوں گمرئی چو کٹھڑ واس تے مہیں کی ہو جویں قرآن بھی دیتا ہے تے نال محمد جاوان بھی دیتا ہے تاکہ شرک کو کفر چو تُسا کی ہو نکل آوے اللہ دے رسول فرمائے میری مثال تے ہی جے جی میں بندہ کوئی آگ جلا وے تے رات دے ٹیم پہ تنگے اوڑ اوڑ کے ویچ ڈھا میں تے ہٹے نہ رہا ہے مجھے وط ہٹ کے پیچھے شرک کو فردی آگ جلی ہو یا ہی میں تو کو پکڑ پکڑ کے پیچھو تے ہٹے نہ ہٹو یار ہوئے شرکی نہیں لیکن تُسا وطوی اتھائی پیٹھان دی اللہ دے رسول کو ظالم پتھر مرے دینا لہو لہانکار چھوڑے دینا لیکن اللہ دے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطوی تبلیغ کرنا چھوڑا نہیں حتی کہ جبرائیل امیر بھی آگے سونی واسط تواڑا ایک حکم چاہ کے کی نئے توالی طرح پھوچھا ہونہ اللہ رب بولی دا پیا فرما دے اگر آنکھیں میرا پیغمبار ہو تینا دو پہاڑا کو چاہ کے اس آوام کو ملیا بیٹھ کار چھوڑو مار چھوڑو اینا کو ختم کار چھوڑو اینا کو پیہی چھوڑو اینا کو رگڑ چھوڑو اینا کو اللہ رسول روکے اندر یار اللہ کو آنکے آکھ دو اگر اینا کو رگڑ بھی سکتا ہے تاوات ہی دا ہے تیتا وہ کیوں جو ہی نعمہ تھی لوگ پتر پہ مرے دیں لیکن واتی تیرے حقیچ بات دعا لیکن ایک موقع دیو تے ابو جیل تے اپنی ٹیم ساری بیت اللہ دے غلافیچ ویلتے کڑے ندر ہوتے پکڑی پہ تے اتھے ہی دعا کھڑے کرے دیں اللہ دو اگر سچا ہے دا پیغمبر تا مار گھا تا ساکوئی تے پتھر چاوہ سامنے دے کوئی نمی جو کچھ کرنا ہی کر لے اللہ رب العزت پورے انہ دے اللہ سوڑ کے قرآن چا بڑھا ہے تے نبی علیہ السلام کو ڈسیو میرا پیغمبر ویک تو تا اتنے شفتان ودا کرے دا انہ دیا شرویہ کے ویک حالت کے لئے سدھی ہے رب تا اللہ رب العزت فرمائید قالو اللہم انکانا آزا ہوالحق من اندکو اللہ اگر رسول سچا ہے تیری طرف کلو واقعی تا رسول بڑھا کے بھیجی ہے واقعی کتاب تودے کے بھیجی کو تا سوڑ گی میرا اللہ فا ام تیرا لینا ہجارتم من السما ود پتھر و سا کے رگڑا کٹ چھوڑ پتھر و سا کے سا کو پی چھوڑ پتھر و سا کے مار گت تے یا تے دی کر سکد اوے تنا بے عذاب ان علیم ود کوئی عذاب مسلط کردے عذاب ایو جیا مسلط کردے دو سا کوئی تھی جی من جو گاوی نا پیا چھوڑے ہیں مار گت بنے دے کوئی نہیں اللہ رب العزت یہ کلمات چاہ کے وطح نبی علیہ السلام کچھ سڑا ہے آؤ میرا پیغمبر جنہ نار شفقتہ دے سلے پیا کرے نامے رحم سلے پیا کرے نامے اپنے سروی زخمی کروئی کھڑا میں وطوی آدمی اللہ سہیہ ہی دے چا دے نا کو لیکن آجی نا دی حالتیں بان چکیے تو انہ دے بارے میرے گلو رحمت مگدارانے ہی دے 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 دو دعا کرے دے لیکن میرا پیغمبر انہ دی حالتیں کہ آپ ساپ کھڑے مگدنی مار گھات ساکو اللہ دے رسول فرمائے میرا پیغمبر مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ اللہ عذابی اللہ کہہ دا اے گا اللہ ہی میرا پیغمبر ساکو تا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ اور قرآن دی نس سے کتی یہ قیامت ضرور آکے راسی اور اللہ دے رسول دے بھی یہ فرمانے ساڑھا یہ ایمان ہے کہ حسمان بھی اپنی جگہ تو حال سکتے لیکن رسول اللہ دے زمان جو بھول کے بھی جھوٹ نہیں نکل سکتا اللہ دے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قیامت اس وقت آسی جدہ دنیا تے سارے شریر تے بنماشتے لچی عوام بچوے سی اگر ایک بھی مومن موجود ہویا اللہ ہوندے مو کل بھی ساری دنیا کو کھوے سی ویک جائے نعمت دی قدر کیتی ہے وقت قدر کرنان دی اللہ کتنی قدر کیتی ہے تو ایک مسلمان ہویا تمہیں نبیہ کوئی بھیگڑا کو کھوے ہی رکھ سی اور قیامت آسی دا کہ کوئی ناس قیامت آسی پکی گا لے ہاتھ کڑے کرو جرے یقین ہے تو قیامت تے اللہ فرمائے میرا پرغمباد عذاب دے دا تو اگر اللہ درسول موجود دنیا وی حیات نہ تا قیامت آسکتی بھی نہیں کیا سی قیامت تے قیامت تے انکار ہو سکتا بھی نہیں تا من نا پوسی اللہ درسول اتھے مجود نہیں اتھے مجود من جنت الفردو سے ماوہ ایک مومن بھی موجود ہوئے تا اللہ فرما دے اندھے مو کل ساری دنیا کو میں کھوے سا تے اگر محمد الرسول اللہ موجود ہوئے تا وی قیامت آنے ہی سکتا کران دی نسط تا انکار ہے حالکہ قران دی نسطو موجود قیامت ضرور آسی لازمی آسی اگر محمد الرسول اللہ صلوہ وسلم دنیا وی حیاتنا یہ زندہ ہیں اگر آپ صلوہ وسلم میخواہی حاضر ناظرًے ہیں موجود ہیں تا وی قیامت آنے ہی سکتا تا رہی قران دا انکار ہے اگر قیامت آسی تا وی محمد الرسول اللہ دی اپنی بیٹی دی گلوات تسلیم کرنی پو سی من جنت الفردو سے ماوہ جتا خود اپنی زبان میں تیرے کو رامنا چاننا آئی تے دنیا تے نہیں رامنا چوندہ مننا پو سی کہ اللہ دے رسول جنت الفردو سی جی اتھا اے کے دیاؤ جی دم دب درود حاضر حضور اتھا حاضر ان جی آر جگہ تے حاضر ناظر اگر رسول حاضر ناظر ہے تا تے کو اوچھی آواز کرن جی تا ضرورت ہی نہیں اوچھی آواز کرن اللہ کو تا اللہ جھڑکا نہیں تی ہیں نہیں نہیں تی ہیں اوچھی آواز کرن اللہ تا بندہ اسلام ہی چا رہ نہیں سکتا کہ رسول اللہ دے ساپڑے کرے چاہتا تا اللہ رب اللہ فرمائے یا ایوہ اللہزین آمانو ایمان اللہ کو خطاب بے دینا دیگالی تے آمانو آئی ماندارو کیکرے لاترفو اسواتکم فوکسو تن نبیو خیار کھئے اپنی آواز میرے پیغمبر دی آواز تو اچھی نہ پھئے ہونکو اچھیں تھی جا کریں یہ دل سپیکر جہ جہاں اچھے راڑے پہ نکل دے ایمان نہ لگ تو خطاب بے اچھی آواز ہی او ایمان دارو اپنی آواز میرے پیغمبر دی آواز تو اچھا معلوم ہویا اللہ دی رسول کو جہ راہ حاضری من نے تیوات آواز اچھی کرے اصل قرآن دا دشمونی ہوئے اصل قرآن دا اللہ دی رسول کو حاضر ناظر بھی من نے تیوات مسلے تے چاڑ کھڑے اصل دشمونی ہوئے جتھے تا ابراہیم خلیل اللہ وی کھڑے ہوئے نا بابا آدم وی کھڑا ہوئے اسماعیر سبی اللہ وی کھڑا ہوئے جتھے ایک لکھ تے چوی ہزار یا دو لکھ چوی ہزار کمو پیش پیغمبر موجود ہوئے نا اتھے تا مسلے تے محمد رسول اللہ دی ادم موجود کی جو بھی کوئی نہیں کھڑ سکتا جتھے اللہ دے رسول آونجن سارے پیچھے تے اللہ دے سارے پیچھے تا ابراہیم خلیل اللہ جیہ وی آبانیتہ مسلے تے گو نہیں کھڑا یہ وطویہ کے باشو حضور حاضر ناظر تے چڑھ وطوی مسلے تے کھڑ بیرے استاد فرما دے ان کروڑا ہاں رامتہ ہوئے ان علامہ مسید خانہ مکہ آنکو کروڑا ہاں اللہ دی کسہ میں وہ لوگو یہ جو ماں کوئی کلیل ہی جہنی ہے نا یہ ہزار سالہ تو بعد یہ جو محدث آنے ہوندے کروڑا ہاں رامتہ وزہ کری جو جب بندہ ہوئے تھا وقت کھلہ تے جب پساپیا ہوئے تھے دیوے بندہ ہو کنہ کلو ڈبرا زبان کل گنگا ہوئے مارے کٹ کٹ کے کھلہ ساؤ تک پہنچے تھا کہ میں بھول گیا وقت ہی کلو شروع کر دے اس گلو فرمایا امانداروں کیے کرنے تو سو آواز اچھی نا پہ کرائے امانداروں کو خطابے اچھی آواز نہیں کرنی میرے پیغمبر دیاواز تو جدہ آیت نزولو ایک صحابی دیاواز ویسے قدرتا اچھی ہے ہی پہی جدہ آیت سوندہ کیے اللہ دے رسول کو لو میں پھر بھی چندہ این آدھے ہوندے گلی دے دروازے دے اتے بھائے کے دے رون دے راندے ہوندے اللہ دے رسول ہی گری پوچھے یارو میرا صحابی نہیں پیا دا فلان اکل لگے یارسول اللہ اللہ جاندہ ہے فرمایا جے راؤں دا پڑوسیے وہ پوچھ کے آوے کل پتہ کر کے آوے تو کیوں نہیں پیاندہ مسئلہ سمجھا گے اللہ دے رسول اگر ان میں غیب رکھ دے ہوندے تاکی نہیں پوچھان دی ضرور آتا اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہوندے تاکی نہیں ایک گل پوچھان دی ضرور آتا بھی کوئی نہیں اس گلو فرمایا سولہ ٹھیک ہے جے داؤں پوچھتے وانی کے پوچھونے دو یار تو آندہ کیوں نہیں آخر کے گلہ ہی نہ پیان اکل لگے یار جاندی میں آیت سنڈا گیا قدرتان اللہ رب العزت میرا والیم اوئے میرا والیم اچھا ہے آواز اچھئے پئی تے کی تھے انہی ناؤں اللہ رب العزت فرمایا اوہ مسلمانوں میرے پیغمبت یوات اچھئے آواز نا پہ کرائے اگر تو سکیتی سیطان تا بتا مالوکم تا جہاں مال میں برباد کار چھوڑنے نمازہ تے میں پانی پھیل دے وڑا ہے حجیاں کو میں سہے کار چھوڑنا ہے تا جہاں تا حجتہ میں خراب کار چھوڑنے آنا ہے تا جہاں سکات دیتیوں یا ساریاں ملیاں بیٹوں ہیں جہادی جتنے بھی تو سو جہاد نکل دے رہے گیا اگر تو سو میرے پیغمبت اواز تو اچھی اواز چرکی یہی میں سارچا مارا جی میں ایک بائے کو آواز آخر کے سار بتا مالوں کو میں تو اڑیا مال برباد کار دے سا وان تم لا تشوروں تو کو پتہ ہوئی نہیں لگنا تو سو نمازہ پڑ سو تے میں تو رولے پھیری رکسان تو سو حجیاں کرے سو تے میں ختم کی تی رکسان اس گلو ایمان دارو خیار کا آوازہ بولاندنا پہ کرائے او سابیہ کھل لگا یا دل تا میرا وڈا چاند ہے اللہ دے رسول تو میں نکھرنا بھی برداشت کوئی نہ کرے دا لیکن کیا کروں تو میری زمان نظرہ اچھیے پائی میں یادہ کتھائی نیناوے تو میں بولان لگا تے قدر تو میری آواز اچھی ہو وانیتے اللہ مان میرے برباد کار چھو ویک مومن ہی نام اے نعمتی قدر پائے کرے دے اے وی مومن لتر سیدھے تے لئی و دے تے نارے ودا برے دے دیکھا کہہ دیا پڑے ابیدہ بھی لتر لاکے دیکھنا تے بات پتہ لگے اس گلو ایمان دارو خیار کھے میری ڈتی ہوئی نعمت دی کبھی قدری نہ پی کرائے اس گلو ایمان دارو خیار کھے لد رسول کھڑ سادے او دو میں نہیں آدھا میری آواز اچھیے کتھیں انہیں ناوے میرے سارے عمال برباد ہوئے دو مقام قرآن دے اندارے سے ہن پہے جتا اللہ رب بول عزت عمال دی برباد دی دا صفایہ لکھ چھوڑے آئے ایک فرمایا کر شرگ کرے سوت عمال سارا برباد کر چھوڑے سانے اگر ایک کیڑی دے سیر جتنا بھی تو سا شرگ چکی تا کیڑی دی آکھ دی پپلی جتنا بھی تو سا شرگ چکی تا میں تو کوئی نی نوے اکسان دوئے تا سو سال میریا تبلیخاتے عبادتان دے ہوتے لگاوا دا ہے میں سارے عمال تو اڈے برباد کر چھوڑے آئے ہار چیز میں تو اڈی سہ کر چھوڑے سان کوئی چیز تو اڈے پلے کوئی نے چھوڑے سان تے دوجہ مقامیں جرہ اللہ دے رسول دی بیعت بھی کرے دا ہے اگر ایک وال دی بیعت بھی چکی تیو سجان بوجھ کے اگر ایک وال جتنی بھی بیعت بھی چکی تیو سال اللہ دی کسامیں ہوں دے پلے بھی اللہ امام نہیں رہوان اس گلو ایمان در خیار رکھا ہے میرے پیغمبر دے پیچھے چل دیا وائے جیویں جیویں میرا پیغمبر کرے داوے تو سوویوں میں کرے دیا وائے تے جیت تھا میرا پیغمبر بچ دا ونجے تو سوویوں میں بچ دے رہا ہے وجہ ہے اندھے سیٹ مرے دے رہا ہے وجہ ہے کیوں تو میرا پیغمبر تایا شریعت یا حد نہ بیان کرنا اس گلو میرا پیغمبر تک کھاوڑ پیمان تک سمان اٹھان تک ہر ہر زند کی دھتا اور طریقہ تو کھوڑے سے نا پیے تے میں بھی دے سے نا پیمان میں یو شاکی کے رسول ہمیں با دی ماں تبین الہو لہو دا تے جیرہ بندہ میرے رسول دی مخالفت کرے سی جوان بوجھ کے ایک اگر کولن مخالفت کرے سی یا فیلن مخالفت کرے سی میں جنا دیکھ سا دو باش ہوئی تا چٹیاں ڈاڑیا لہے پیا میں جی نہیں دیکھنا یارے تا پیر بناؤیا ہے میں جی نہیں دیکھنا دوئے تا یار فلانے نال نسبتا نالے میں جی نہیں دیکھنا ہی دے تا فلان نال تعلقے اوہ دنیا لے خیار کھائے نسبتا دو تے نا پی بھولا ہے میں تا غلطی کھا کے نسبات دے بھی جبھاس کے تے اپڑے عمال برباد کار باو نسبتا نال کچھ نہیں ہوں دا اصل جی رہ تعلق مسلمانہ دا پاسی جوندے ہو ایمان دے نالوں دے ایمان اللہ نسبتو بھنی ضروری ہے پئی تاں تا جی میں دنیا دیو تے ویراسد حق دار بڑھنا ہو بھی اگر ویراسد گرنی ہو بھی تا پیو نال نسبتا ہونا ضروری ہے تعلق دا ہونا ضروری ہے اگر ویراسد تیرے باپ نال تیرا نسبتا ہویا تا ویراسد کوچھ تے کو ککھ بھی ملنا کوئی نہیں اسگر لوگ اگر جنت دوارس بڑھنا چاہدے بہش دوارس بڑھنا چاہدے ہیں اگر مومر بڑھنا چاہدے تا ایمان اللہ نسبت کوئی رکھے ایمان اللہ تعلق کوئی رکھے ہیں جنت حاصل کرنا واستے ایمان اللہ نسبت ضروری ہے جی میں دنیا تے ویراسد حاصل کرنا واستے پیو مالی ویراسد نسبتا ہونا ضروری ہے اسگر لوگ خیار رکھا ہے اوہ دنیا لے اوہ نسبتا تے نا پہ بھولا ہے اگر نسبتا نال بندہ ہوں دا تمہیں بابی ابراہیم دے پیو کو کی نہیں جھنم دے اندار نہ مارا اس تو وٹی نسبت کے رئے پئی اوہ دنیا لے اوہ نسبتے نا پہ بھولا ہے اگر نسبتا نال تعلق تے کام چلتا ہوں دا میرے دروازے دے اندارا تمہیں کی نہیں حضرت نوہ علیہ السلام کو اندیا اگر نسبتا نال چلتا ہوں دا میرا خود محمد رسول اللہ کھڑے رو دے نا اپنے چاچے دے سیر دے ہوتے کافی رو کے تمہار گئے لیکن ایمان نسیب نہیں ہویا اسگر لوگ خیار رکھا ہے نسبتا نال کام نہیں چلنا اصل چل کام جیرہ چلنے ہو ایمان نال چلنا ہے جیرہ کام چل سی ہو جیر ایمان نمت ری تی ہو دی قدر تو سکر دے رہے و جائے سورہ تنوہی قدر کرے سیرہ تنوہی قدر کرے اسگر لوگ جیرہ قدر کرے سی ویدہ با میں رنگ دا کھالا کیوں نہ ہو سی با میں کوئی قوم کسی قوم دا بھی کیوں نہ ہوئے با میں جیرے خان تا نال تلوک رکھانا لہی کیوں نہ ہو سی میں کو اپنے رب ماردی کسا میں میں عزت اتنی دیسان اتنی دیسان جی میں میں بلال کجی تی مددہ تا سمیتے ہو دا ہا لیکن اندی جوتیاں دیکھے اس گار جیرہ میرے رسول دی مخالفت کرے سی جیرہ بندہ میرے رسول دی مخالفت کرے سی زبانان مخالفت کرے یا فیلان مخالفت کرے عملان مخالفت کرے جیرہ مخالفت کرے سی ویدہ یا میرے رسول دی جماعت مخالفت کرے سی نواللہ ہی مات واللہ وات جنتے میں دا پیاؤسی میں انہیں یوں کو پھیر چھڑے سا وات پیرے میں ہوندے انہیں چہرہ دے چھڑے سا مان ہون ساڑے کافزیں تو کوئی چیز نہیں پیاراندہ ساڑے نال تیرا تعلق کوئی کی سند کوئی نہیں وان تو اسا کجھ نہیں آدھے نواللہ ہی مات واللہ جو مردیا کی وات وہ کریں درہے دنیا لے خیار رکھائے اس گلوں میں ایک نعمت لیتی ہے نعمتی قدر ضرور کرائے اس گلوں مسلمانا جرے آج حرکتا تکر توت پیوندے رہا اے اللہ دے رسول اے کیتا اے کوئی نہیں کیتا اللہ دے رسول دے تریڑ ساتھی زند کی اے کولا چالیس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پہلے گزاریے جدا چالیس سال دے ہوئے اللہ رب العزت تخت نبوت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکی تعالیٰ فرمائے لہم یجد کا یتیم الفاب ووجدک اللہ لنفادا آہ میرا سوڑا بکواس کرانا لے تا بکواس پہ کریں دے اندہ اللہ کو نراض ہو گئے تے روس ہو گئے میرا پیغمبر نراض تے روسن دی گل کوئی نہیں آوے تا صحیح میرا پیغمبر توتا جا ماں دے پیٹ جھاویں تے میں تیرا ابا سمال کی دا جنا ماں دے پیٹ جبار ہوئے کو جار سرائے تے ماں بھی تیری سمال کی دے میں اوہ سوڑا جیرے یتیم ہوئے نو تا پیچارے سارے دی مٹیا جھا تھ برے دے جیرے یتیم ہوئے نو جینا دیو تے ماں پیو دی رحمت اللے ہاتھ ناویں نو تا پیچارے شو دیاں کو حلال حرام دو بھی پتہ نئی ہوتا جیرے میرے پی امار یتیم تھی ون جیرے ایلا کلی لوں دن جیرے پھوپیاں تے باں میں تے چاچے حفاظت کریں دے پایا ون نتا ہو تا بیچارے پوروانے پھٹے ہوئے کپڑے بھی پاتی رکھ دے نا ہی کی کمیز دیاں دروی پھیل دے رائے مجھے جمانی چڑ دے نئی دو پیلیاں جدہ دانڈو جے ہر اپ کارویں دے خاویں دے نو نا دی میرا پیامبار لیکن تو تا یتیم ہوئے لام یجید کا یتیم آنو فاو اسا تے کو یتیم ہوئے پاتے سے تے بات میرا پیامبار اسا اپنی رحمت یا دروی تے گھرکھی رائے گئے ٹھکاناں بھی جیتے سے نبو ود تاج بھی پواچھوڑے سے اس گلوں میرا پیامبار یتیم ہوئے دے باوجود ہوئی اسا تے ری اتنی عزت کا درکی تیے اسا کہ جتے سادہ نا ہوسی تا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوینا ہوسی جتاں سا اپنے تذکرے کرے سو تا ہے محمد وی نال کرے دے رائے وے سو ایک سہی میرا پیامبار اتنا مقام دیتا ہے اتنا شان دیتا ہے اتنا مرتبہ دیتا ہے اتنی عزت دیتی ہے میرا پیغمبر لیکن گلے ہو سو امت واس دے تا سارے رات مسلطے چڑھ کے رو دارانے پیر بھی تا ہے محمد سو جوے دے پا ہے اسے گلوں میں امتیوں مسلمان صدا مانا لے ہو اسلام دے دا وی دارو اپنے آپ کو متقی صدا مانا لے ہو وے کھے چا جے روی قدم اٹھاویں کی تا ہی قدم میرا رسول اللہ دے خلاف تا نہیں پیا اٹھا دا آجے جتنی آویں چیزاں پہ یا منی دیا ہے نا اللہ دے رسول تری سال دی صدقی دے اندارا نا تا دبوا تو پہلے اللہ دے رسول چیزاں منائیں تینا تریوی سال دے عرصے دے اندر منائیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی با دی چا مانا لے خلفاء راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اے خلفاء راشدین بھی با دی چاہین حسن بھی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جتنے بھی باقی بھی صحابہ ہیں نا ایمان حسن بھی با دی TEAM کوئی نہیں ساکو پتہ لگے دو اصل دین تا ہی ہوندہ ہے اے ثابت کرنا چاہتے اللہ دی رسول کوئی نہ چیزہ دا پتہ کو نہیں اصل صواب تا ہے اس کا لوگ خیار رکھے آج دیا چیزہ پکیوں یوں میں نیتے بھا میں دا محرم دیا ہونی نا پیا کھا میں حرام ہی نہیں لوگ تا سبیلہ چاہ لکھا رہے سبیلہ صرف چاہنے تکے دینا دیا تا اللہ فرمائے کور رب بے آوزو بے کامن ہم ذات شیاتی ہی رہا میرا پیڑا مبارین شیطانہ تو ہاتھ دو پنا مگ میرے کلوں کیوں دو شیطان تا نوے نوے کام کر کے تیرے حملے بھی کرے سن تیری عزت دیو تے تیری عزت دیو تے بھی حملے آکے کرے سن میرا پیہمبر اے ساریاں حرکتہ کرے دے رہے بے سن اس گلوں میرا پیہمبر پہلے کلوں اپنی امت کو شکا جدہ تیری دھڑ کرے سی سی رہتے سورہ دے اس وقت لڑائیاں تو بھی باز کوئی نہیں آمنا حملے کرن تو بھی باز کوئی نہیں آمنا زارا پیلا مان تو بھی باز کوئی نہیں آمنا خنجر چلا مان تو بھی باز کوئی نہیں آمنا ہار کسم دے حربے کرے سن میرا پیہمبر انا دیو تے جی رہتا ہے محمد نقشی قدم دیو تے چل دا ویسی اس گلوں ستے کو پہلے کلمات پیدا سے نے آئے اے تو آکھا دکو رب بے آوزو بے کامن حمادات شیاتین آوزو بے کام رب بے آئیں یا حضرون اللہ میں تیری پناہ چاہ گیاں ہونو بھی تے آئندہ بھی علمات جاندن متقلم دا سی غائے مسار دیال تے استقبالی مونائے ہونو بھی میں تیری پناہ چاہیاں اللہ کیوں دو آخرے ہونو بھی تا میرے دشمانین پہ جا نمائے نارا مرنے کل ہو واللہ ہو اہدہ اللہ ہو سامدہ لم یلد ولم یولدہ ولم یک اللہ ہو کو ہون اہدہ جا نمائے آکھنے اللہ ہو سامدہ اللہ بے نیازے واقسے نہیں حضرہ توڑ دی بھی نیازے ماہ ایک سے کوئی نہ کوئی نہ ساریاں نیازاں کے دے واسدے اللہ واسدے یا ایک سے نہیں انہا واسدے بھی اللہ ہو سامدہ اللہ بے نیازے اللہ ہو اے جن دی بغیر ہاریک تو نبھ ونجے لیکن عوام دی اس تو بغیر نانیبے اللہ ہو سامدہ لم یلد ولم یولدہ ایک سے نہیں باشا ہو اس علیہ السلام اللہ دا پتر ہے اللہ دا چوزے یہودی نکلہ سندو زہر علیہ السلام اللہ دا پتر ہے تے مائیں کھڑا کوئی نہ کوئی نہ اللہ کھڑا ہے کوئی پتر کوئی نہیں ایک سے نہیں باشا ہو نہیں باشا ہو اللہ بھی کہیں دا جایا ہے پیا تے مائیں ایک سے کوئی نہ کوئی نہ ہو کہیں دا جایا کوئی نہیں اے آکس نلہ دے نالے بزرگ وی شریک ہے پیر وی شریک ہے حضراتونی وی شریک ہے مشکل کو شی دے بیجی شریک ہے اتائی تے کلی دے بیجی شریک ہے حاضر ناظروں آنی شریک ہے مای اقصا کوئی نہ کوئی نہ او کلہ یک سوے ہو رو دے نال کوئی نہیں اس گلو جای نعرے مرے سے میرا پیمبہ تبلیغ دے تے بات جیرے تیرے دشمن تیرے سامنیاں سے تو میرے رب عمر تیرے تحمل کرے سا اللہ دی قسمے میرے رب عمر جلہ تیرے اتوار کرے سا تفت یدا ابھی لابیو میں ہاتھ برباد کرے سا توڑ سٹے سائن دے حت تا بھان چھوڑے سا کہ آکے ابو لاب جی رے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو کو آکے لیتی لونڈی مبارک باد ہوئے تیرہ تا بھتری جا جمع بھی او سکے تو ازاد ہے اے کی تیستے اے ازادی دی وجہ تو آج دیتا کو کو کیا ملتا پہ جہنم میں چا چو سیندہ پہ انگل کو کہ جیرے بھی پیاس لگ دیئے اس ٹیمو پانی پی گن دے اللہ دے قرآن دے فرما دے تفت یدا ابھی لہا بیوات اے دوں میں ہاتھ برباد ہو گئے نا بلاب دے خود بھی برباد ہو گئے جن دے ہاتھ دوں میں برباد ہو گئے دے اگل تپاکی رہی ہوئی اس گا لو میں تیرے دشمنہ کو مریندہ سا انہ دے میں بربادی کریندہ سا میں انہ دے کوئی چیز نہیں رہا ماندے ہو نہیں تے میرے پیاما جنہ میں دشمن تیرے مریندہ سا تے تو آدھا سے یا ایوہل کا فیرون اے بائی مانو اے کافروں تو آڈی تے میری آپا سے جبان سگدی کیوں تو آڈے تے میرے فارکے جے سوزا آتی مائی بادت کرے نا اس دیتو سواں تے جیس دیتو سواں کرے دیو انہ دو مائے ویندہ کوئی نا جا دائے کام کرے سے میرا پیام بارا جے رہے تیرے سورت دے بھی دشمن ہے سیرت دے بھی دشمن ہے میرا پیام بارا وہ تو تیرے اوتے جادو کران تو بھی ٹلنا کوئی نہیں تیرے اوتے لیندہ تے پھینے تو بھی ٹلنا کوئی نہیں آہاں میرا سونا میں تے گودھو ماں دسے نا کولاؤوز بی ربیل فلک کولاؤوز بی ربیناس اے پڑھ دا توریا کارتے ہار چیز اچھو حفاظت محاف کرے ساوے لوگا تا مشہور کیتا ہوئے دو آکے سورتہ تا ناظر ہویا ہے نا تو اللہ تیرے سورت جادو ہویا جادو کتے ہویا مدینہ تے سورتہ کے لئے اے آکے بات اگر نوجہ دفعہ ناظر ہوئے ہیں اگر نوجہ دفعہ ناظر ہوئے ہیں تو پہلے ہم سورتہ کیتا ہے وہ بے فیتہ ہے نماز اللہ قرآن دتا ہی کہ ایک حرف پڑھو تا دا نیکے دا سواب ہے اس گلو آکے ہوئے ہیں دو آکے دو جا دفعہ ناظر ہوئے ہیں دو جا دفعہ ناظر ہوئے ہیں تو کیرے مکان تے کھڑی ہیں دو جا سورتہ کتے اس گلو مومنو خیار رکھے انہا سورتہ دیوی جادو دنہا نشانوی اگر کوئی مولی تے کو آکے سیئی تا تو اکچا گنا ترجمہ تے ذرا میں کو بھی کھائی کار ترجمہ میرے سامنے جا دفعہ ناظر ہوئے ہیں تے باقی جیرائیں دشانے نزولے اندھے جیگ سائے بے کلبی کھڑے کلب ور بھی دے اندر کتے کو آدھا ایک کتیا دھونکانا لکڑے جیرائے حضرت ابو بکر کو بھی بکواز کریں دے حضرت عمر کو بھی بکواز کریں دے حضرت عثمان کو بھی بکواز کریں دے جیرے تسکے سارے صحابیاں کو بکواز پیا کریں دے اللہ دی کسامیں ساتھ دے صحابی دی جدی کو کو بکواز کریں دے نصبان چھکے برے مار جسان اس گلو سا کوئی ہو جیان دیا ضرورتا بھی کوئی نہیں اس گلو مومنہ یاد رکھے ہیں تو تا مومن ایمان دار اللہ دے پیغمبر دی تا شان پہنچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تا شان دے سبحان اللہ لیکن جدہ ایمان دا دعویٰ کریں تو آکے ہو تا بڑی اچھی مقام تے شانہ لگا لے میں غریباں اتنا جیاں مسلماناں عملانوی کمزوراں لیکن عقیدہ میرا پوختہ ہے تو پہلے میرے تے چا چلا تے بعد جگال کر اس گلو خیار رکھیں پہلا مقام قرآن دائیوی جب تک رسول دی ست نہ کرسے اللہ دی کا سمینے کیا ہی تیرے پلے کوئی نہیں راؤنیاں کوئی چیز تیرے کام کوئی نہیں آونی اس گلو صابت و تا اللہ دے رسول فرما ہے القرآنو حجتن لکاو علیکہ اے دنیا لےو قرآن تو ادھے باستے حج جاتے دی کیا ماتے یو قرآن اسی تو چپ کر کے راس تے تیری طرف داری کو لو کھڑ کے جھگر دا و دا اسی اللہ ہی ہوتا ہے جرے پیو کوئی چھوڑی تیس میرے پیچھو ماں کوئی چھوڑی تیس میرے پیچھو اللہ ہی ہوتا ہے جنتایا قیمہ کانا لین نبی واللزین آمنو این یستغفرو للمشرکین جنتایا واز مار کیا کیا او میرا پیغمبر او پیغمبر دے منعالی او ایمان دارو خیار کہے مشرک دا جنازہ مشرک دا جنازہ نہ پڑا ہے اے ڈٹ گیا ہی پیو ای دا مشرک کیوں نہیں وطوی پر ہٹ کھڑا مام ملویر سارے لڑنوستے تیار ہو گئے بڑنوستے تیار ہو گئے لیکن وطویان کے کوئی نالا جنہ منہ کرنی تے مشرک دا جنازہ پڑنا ہی نہیں تے میں پڑ سکتا آج کیا کہ مسئلت ہو دیے کچھ جا کے عوام نال دو صدقی گزارنی آخر مسئلت ہو دیے قرآن حدیثی جن مسئلت کا ڈانالا اثر یہودی جو ہے قرآن حدیثی کیا مسئلت ہو دیے مسئلت اُتھے ہو دیے جیتے قرآن حدیث دا واضح حکم نہ ہوئے اُتھے کو مسئلت دی گجائش نہیں کر سکتیے قرآن دے واضح دس ہوئے تے وات اُتھے مسئلت کا ڈیڈاس تو قرآن دے دشور دے اس گلو مسلمانوں خیار رکھیں نعمتی قدر کرائے تے نعمتی قدر اس وقت تو سی جلو قرآن تے عمل کرائیں دے اس گلو کوئی کیوں نہ ہوئے سکا پیوں کیوں نہ ہوئی اور گل ہی سمجھے ہی بھائی اور سمجھے ہی نہیں گل بیٹھوں پریشان بیٹھوں بس چکا رہا لوگوں اٹھایا کہ مشرقالی گالت نہیں آجا کہ اہل کتابیں نہ کی آج کیری پناہیں اہل کتاب سعودی عرب آنکہ اپنے فتاوے دیندر بلد الحرام دیندر جرا حرم دے مفتی ہے سارا دا متفاق انہ دو تے فیصل ہے کہ آج اہل کتاب اللہ کلین کتھائیں کو ملو جنت آج اویں جائے ابو جہل دی طرح انجر شرک کرانا لے اصل زندگ ہے اہل کتاب صرف یہودی نصرانی ہیں قرآن دے صلاح دے اندار باقی اہل کتاب کسی دو تے نہیں بولا گیا حتیٰ کہ قرآن دے اندار حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام دے منانتے بھی اہل کتاب دا اللہ فضل نہیں اطلاق ہویا مشرک ہو رہن اہل کتاب ہو رہن قرآن خود فیصلہ کہتے لَمْ يَكُنِ اللَّذِينَ كَفْرُ مِنْ آلِ کِتَابِ بَلْ دو اگر ہکا چیز ہوندے تا تغیر پیدا نہ ہوندہ اس گلو اہل کتاب صرف یہودی نصرانی ہیں قرآن دی اسطلاح دے اندار ہو رہن کوئی اہل کتاب نہیں اوہ منسوخ کتاب کو منانا لے آج دا جے رہے اے ناصر کتاب کو منانا لے قرآن کو اور ایک قیامت تک پڑھی ویسی قرآن اے کی نہیں منسوخ ہو سکتی نبی علیہ السلام دی مستقل شریعت ہے قرآن تری سپارے ساکو ساب کا شریعت دو وجہن دی کو جائش کتن کوئی نہیں ساکو ویکھڑا قرآن دے اندر کے ایک بندہ قرآن دا دعوے دار ہے اسلام دا دعوے دار ہے ایک کلمہ پڑھانا لے واتھ ہٹ کے شرک کرے کفر کرے واتھ ہٹ کے منکر بنوانیے اس دا حکم قرآن کے لائے اس گلو آپ نے سہر جو کٹے سکتے آج کوئی اہل کتاب تے اصول دے بھی ہوئے اصول ان پانی مقامیوں جیئے ہیں جتاں لحاظ حقیقی معنی کو بھی چھوڑ دیتا میں در آن دے اوڑفتے اندر بھی اگر کوئی اعلان کرے تو آج اہل کتاب دا مولی آئے ہوئے تو اس تو مراد کے ہو سی آج کوئی یہودین دا پادری آیا ہوئے آج کوئی اسیان دا مولوی آئے کوئی مسلمانی مولوی کو کوئی اہل کتاب ناکسی اس گلو آج کوئی اہل کتاب نہیں نا اہل کتاب دے حکم دے اندر ہے ایک قرآن مستقل شریعت تری سپارے نبی علیہ السلام دی جیری شریعت ہے ان ویکڑا اے ہے کہ جیرا بندہ اسلام دا دعویٰ کرے تو واتھ شرک چکرے کفر کرے واتھ شریعت خلاف کرے قرآن کو اہل کتاب آکھے یا کوئی اور حکم لے کسی مقام تے فرمایا کسی مقام تے فرمایا کل آنا دو من دون اللہ مالا ینفاؤنا والا یزرنا ونردو على آقاب نا بادا ایز ہدایا کتھائی تا قرآن وما دعا کسی مقام تے فرمایا پورے تری سپارے دے اندر آئے لے کتاب دا اللہ اطلاق تے اے بھی سنی ونجے پورے تری سپارہ دے اندر آئے لے کتاب دے ہو تے مشرق دا لفظ بھی نہیں بولا گیا اس گلوں خیار رکھیں مسلمان بچ کے رہے ونجے دو سکا پیوئی شرق کرنا لاکے ہونا ہوئی سب کی ماں کبران دی پوچاری کے ہونا ہوئی غیر اللہ دے دادیو تے نظروں نیازے دے منا لے کے ہونا ہوئے غیر اللہ دے کبران کو وانی کے تواف کرنا لے کے ہونا ہوئے وانی کے کبران دا خلاف ہوتو plano پا منا لے کے ہونا ہوئے وانی کے بارش حاصر کرنا نواس دے ہونا کو اللہ کو چھوڑ کے تے غیرات امید لاوانا لے کے اونا ہوئے سب کی ماں بھی کیوں نہ ہوئی سب کا پیو کیوں نہ ہوئی اس تو وعد کے اور رشتے نہیں ہوں دے ہوں دے تا خیار رکھیں اگرے بھی مر ونجے تا مومنہ دے شان دے نیک نہیں کہ بشر کا مست میں اللہ میں اللہ کو لدعا کریں دارا ہے وجہ کہ میں اللہ دے غیرت بداشت نہیں کریں دی اس چیز کو وہ بندے آزرا سمجھ میں مسئلے کو اگر تو اپنے مکان دے اندر سر دیا جو بھی سدھا پیاں ہوئے چار دیواری باند ہوئے تا لے بھی تیرے دروازیاں کو لگی ہوئے تو ہوندہ تا اپنے مکان دے اندر مافوز ہے اگر کوئی سیڑھی لا کے تیری حویلی چی داخل ہوئے تو آدھے یار میری عزت مسئلہ ہے میری عزت جو ہاتھ پا چھوڑے ہے میں برداشت نہ کریں دا اگر کندھا ترپانا لے ویدہ بندہ کو سفید ڈاڑیاں کو لجولے چلو یار میرے کو لگلتی ہوگئے تے مہٹا پگڑا وادے حیا کو ہاتھ مارا سچٹی ڈاڑیا لے اگر سمیت دھی بھی نالے آئے سمیت پہنے آئے کیرے مہو نالو کو آکھوں دو ایدہ جرم کی تکھنے تے وات بھی مافی جارے اپنی عزت واس دے تا تو اتنے بہانے ڈھوڑے دار آئے جیتھے اللہ دی عزت آمانے او جرہ شرط کفر کرانا لامانے جیتھے رسول اللہ دی بھی عزت نہ کریں جیتھے اللہ بھی اپنے مشرکہ اللہ بھی آکے دو حسن میں دشوز مرمی ڈھینا نال کو ہی رابطہ کوئی ڈھی ہاتھ کے والا تو نہ لو دیں کٹھیوں بھی کھانا لگوانے ہاتھ کے والا ہونا نار رسٹے داریوں کی کرن لگوانے ہاتھ کے والا ہونا کو سینے نال بھی لینا ہاتھ کے والا تو نہ نال بھیل جل کے تو کٹھا بھی ہواں لگوانے ہاتھ کے تو نہ کھاوھی کرا لگوانے اللہ تا فرمالا آتن کے و سکار کچھ خیار کے مشرکہ دیا عوارتہ میں نافیا کے لیں وات ہاتھ کے ایک کام تو مشلہ دجرا دشمن ہے وات اوند نال سنگتا تے صحبت لامان لگوانے اللہ دیکھ سامے تیرا ایمان مفوظ کوئی نیرانا دنیا دے لہا دیتا کوئی شریف پوتر بھی پیوما شریف دا ظالم دے پنجج پنججا دے کے پیٹور دا ہوئے لوگ گلنا کریں دیں دو یار اے جی میں اوہ بندہ ظالمے بھی ہوں ہے ظالم بانوے سی ایمیں تو اگر خدا دے دشمن آل پنجج پنججا لاکر علیہ تو خدا دے دشمن آل وات دے دعا ماں کھڑا کریں دا ہوئے اللہ فرمائے میری غیرت پرداشنی کریں دی ہوئے میرا بندہ آتے میرے دشمن دی میرے گولو سفارج کریں اس گلوں میں منہ کریں دا پیان دوں مشرک آل وات دے دعا نہ پی کریں اس گلوں مسلمان آل خیار کریں جب تک اللہ دی بھیجی ہو جنے مدی عزت قدر نہ کریں سے اللہ دیکھ سمیں کہ نہیں تیرا ایمان محفوظ نہیں ہو سکتا کہ نہیں تیرا گھر محفوظ نہیں ہو سکتا کہ نہیں تیریا عزت محفوظ نہیں ہو سکتا اگر اپنی عزت محفوظ رکھنیوں بھی اپنا ایمان محفوظ رکھنا ہوئی جی میں شرک تو بچنا ضروری ہے یہ میں شرک آل اللہ چو بچنا بھی ضروری جی میں تو خود شرک نہیں کریں دا ایمی شرک کرانا کو پرداشوین کیتا کرانا تان لے دی رسول فرمائے مناہ دا صفیہ مرنان آزمالی سمین ہو فہوارد دون اوکمہ کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیرا بندہ سڑے دین دے ویج کوئی نوہ کام چکڑے مان بام مرد کیوں نہ ہوئے مان کوئی عورت کیوں نہ ہوئے مان کوئی مفتی کیوں نہ ہوئے مان کوئی آلے بھی کیوں نہ ہوئے کوئی نیگ کیوں نہ ہوئے کوئی ڈاڑی موننالا کیوں نہ ہوئے کوئی مان مان جیرہ بندہ بھی چکڑے دین جیگ نوہ کام چکڑے اللہ دی رسول فرمائے ہووارد دون اوکمہ دو دے رتی جتنا بھی کابلے کبول کتن کابلے کبول کوئی نہیں اس گالو جنہ دیا نیمازہ کبول کوئی نہیں جنہ دیا حجو کبول کوئی نہیں جنہ دیا سکاتاں کبول کوئی نہیں اور جنہ دے کلمیں پڑھے کبول کوئی نہیں جنہ دیا آزانہ دیتیاں کبول کوئی نہیں جنہ دیا تکبیران کی میں کبول ہے انہ دیا تکبیران کی میں کبول ہے تکبیر ہی تا عبادہ تے پئی مانکے ویکھیں سہب ہدایہ کے زبا کرنا بھی ہکامہ لے پیا اس گلوں اگر یونیا بندہ شرک اللہ زبا چکرے تا اپڑے بھی سہی تکبیر تا اللہ فرما دے حابیتہ تا برباہ دیوی اس آکو کوئی ضرورت کوئی نہیں تے شرحان مسئلہ بھی ہوئے اگر ہک بندہ حاج تے گیا ودا ہوئے لوے لٹھ مسلمان ہوئے تے اپڑی چادر وی لیٹی ودا ہوئے سی روننگا ودے احرام دی حالت دے اندار ہے پکا ٹھکا آ دے انہ مسلمان ہے کہ ربندہ یہ تا لوئے دی لٹھ بند ہے اتنا پکا مسلمان ہے اتنا سچا مسلمان ہے لیکن بڑ دی احرام ودہ ہے احرام دی حالت چے شکار کرنا بھی جائز اگر بندہ چھوڑی چا نپے تے آبے زمزم نال چا دھووے تے بہت اللہ دو موچا دے وے تے واتا کے بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر سارے آدھن کے اندھی زبیہ وی حرام مردار دے مثال اندھی زبیہ وی حرام مردار دے حائی اللہ انہوں تا دے مومن زبان کرے تکھاؤ اے مومنوں جے کو تسا ہتھ نال زبان کرو توتا دے مومنہ دی کٹھی حلالے انہ سوانیوں کی تھان دو اس تو وعد کے تہور مومن جے راہ زبان بھی تیرے بیت اللہ حرام دے اندر کھڑ کے کرے آبے زمزم نال چھوڑیاں دو کے بھی کرے تیرے گھر دے قریب بھی کھڑ کے کرے تکبیرہ بھی پڑے حال تیرہ آمدے اندر تے وات زبان کرے تُسوان دے و حرامے سارے شریعہ دے جائے حرامے مردار دے مثالے نہ حاجی صاحب آپ کھا سکتے تے نہ کوئی غیر کھاس کیوں اس گلوں دو اللہ قرآن جو منہ کھا لیتا ہے جی رب بندہ حاج تے بننے احرام دی حالتی جو کوئی شکار کرن دی کتانی جازت کوئی نہیں اللہ ایک نادل آیت کر کے دسائے حاجیاں کو منہ کھا لیتا ہے خبردار حالت احرامی جو تُسوان زبانہ پیکر ہے شکار نہ پیکر ہے اگر کھے دو اس گلوں دے قرآن دے خلاف ورز دے چاکی تے قرآن دے خلاف چاکی تے اللہ منہ کی تائی تے ہوں عمل چاہ عمل خلاف چاکی تے ایک آیت خلاف کرے دساریہ دین مردار زبیہ ہڑکھانا جائد نہیں تجیرہ تری سپاران دے خلاف کرے تری سپاران دے تشمون بنے تری سپاران دے خلاف جان بوش کے غلط طویلہ کھڑا کرے دو واتوی توا کے حلالیں تزارتائیں نعمتی کا درکے کی تے پئی اس گلوں مسلمانوں ایک بندہ شکار کے داندے ایک بندہ شکار کے داندے تلے و دیتے پکھی اتو اتو داندے مشیق و بدوخوی کولے نشانے پکے داندے دو یار کی تھا ہی موقع دے و دمیں شکاری شوٹا تا بندہ بھارش ہے ایک بھے دیتا بھول لے موقع دے و دمیں مارا اس شکار کو تاندو موقع ملے آسی میں مکان دے اتو تھوڑا ایکی میں پرندہ رکے دوئی فوراں کھول لیتیے گولی لگیے پرندے کو یہ چھات کولی نو دچڑ نہیں سکتا سیڑھیاں والا بھجے ونیا یار کیوں دو اگر زندہ مل ونیا تو بات شکار کو زبان کرنا ضروری ہوں دے اگر آکھ ہاتھان دے ویچ مر ونیا جیندہ تو حرام ہوں دے حلال نہیں ہوں دے اے دوڑیاں اے دو جی سیڑ کولو سیڑھیاں کولو چڑھ دا رہ گا بیچار محنت بڑی کی تھی ایسا جدہ شکار علی جگہ تے پہنچے کونے تے دو شکار تڑھو دا ودا تڑھو کے شکار والا سمین تے آکے لگے آئے ہون جمپ تا پیچھے مار نہیں سکتا تو فوراں جمپ مارے آئے جیرے والا دوڑیاں ایک پہ پوڑیاں کولو سیڑیاں کولو دوڑ دا دوڑ دا اے وے کھے سگے تا خبوتر جی رہا او تا مر چکا خبوتر کے چکا اور مسرف ہو کہا چلے بھئے آئے حلال ہے یا حرام ہے آئے حلال ہے یا فو کہا کہ امام ابو حنی فرملا نافق ہے حرام ہے حالا کہ تیر مارا بھی بسم اللہ اللہ وہ اکبر کہا ہے اس مارا بھی مبہد ہے لیکن وقت بھی فوق آکے حرام ہے کیوں اندھے اندر شباہ آگئے پتن یہ تیر نال مرے یا اتو گھر کے سٹھ نال مرے الحلال بیجنن والحرام اللہ رسول فرمائے حلال بھی بازیت حرام ہوئی واضح تیر جدہ حلال تی حرمت مقابلہ وے ترجیح حرمت کو دیئے تاکہ مسلمان دے پیٹ جا حرام دا لکمہ نہ چلا ونجے کیوں جن دے پیٹ جا حرام دا لکمہ لگا ونجے اندیاں تا نمازہ وی قبول کوئی نہیں ہوں دی تان لے رب بولی رب فرمائی آئیوہ رسولو کلو میں نتیب آتی باملو سالیہ اوہ میرے رسولو جتنے بھی میں دے پایا تو سنتو ہی دھ کام کرنا ہے آخر پر چم بلاند کرنا ہے آگے قوم تو نے نال لڑناوی ہے پھر ناوی ہے رولے پاونے توڑے نال انسان دے اندر تاکہ داؤنا ضروری ہے جدہ تو سمسنا بیان کرے سو ہمت لگ سی قوت لگ سی طاقت لگ سی پائی اس کا لو خیار کائے پہلے غذا پاک خواہی تیوات عمل سالے کرے غذا پہلے پاک آسو جدہ غذا پاک آسو قوت پیدا ہو سی طاقت پیدا ہو سی ہمت پیدا ہو سی جرد وقت سی مسئلہ پوچھاو مانی چاوات قوت جرے لگنی ہے وقت خون توڑا اس تمہا لوڑا ہے اس گلوں پہلے غذا پاک کرے تیوات عمل سالے کرے دو عمل ہاگر ہوئے غذا حرام دی تاں تلد رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے کتنے لوگ ہیں جرے راتی ہاتھ اٹھا کے رون دے ران دے را دسک دے ران دے را ہنجواں وہیں دے ران دے را ساریاں رات دعا ماں مانگ دے ران دے را لیکن دعا دا کوئی سلہ نہیں آن دا دعا کچھ قبول بھی نہیں پیان دی آخروں دی بچہ کے ریے دی بچہ یہ انہ دا خامنہ جو حرام دا ہن دا ہے انہ دا پیونہ جو حرام دا ہن دا ہے انہ دا پامنہ جو حرام دا ہن دا ہے جیرے انہ دی خضا حرام دی ہوئے تا دعا کی تو قبول ہوئے اس کا لوہ مسلمانا خیار رکھے حرام دی خضا پیٹ چناپیا ونجان دے ہوئے اس کا لوہ جیرہ بندہ شرک کرے ہن دا ہوئے کفر کرے ہن دا ہوئے بلکلوں دیا کچھ یہ حرام نہیں ایک خد علامہ مسید خان رحمت اللہ علیہ نہیں گا کیا اللہ دی قسم سعودیاں دیا مفتیاں دائیو مشرق دیا کچھ یہ حرام نہیں عبدالحیل خنوئی رحمت اللہ علیہ دائیو عبدالرشید مفتی کراچی علیہ دائیو فتوائیو یہ فتوے قادی شمس و دی رحمت اللہ علیہ دائیو فتوائیو یہ خلام اللہ خان رہے ملہ دا فتوائے ملہ دا تیکو آدین دو بزرگ دکانا ہوتنا تو گن کے دی ایسا خوین دے ہوندے آسے استاد کو کیا پتا دو استاد شکیر دی جو جہیں بن سینجی میں میرے نال دے کیا پتا دو حرام گن کے آسے ساڑا ایمان نہیں منے دا دو لکھین کوج تکرین کو جا او تا او بزرگاں جڈاں ٹورین وی ہاتھ نال روٹیاں تے پیاد بن کے چل دے ہوندے آئے لے اللہ یو جہیں مویدان دے پیٹان دے اندر حرام دے لکھ میں نہیں ونیا دے دا یو جہیں دے پیٹان دے اندر اللہ حرام داخل نہیں آر دے دا یو جہیں مویدان دے پیٹان دے اندر اللہ حرام ٹھے ران نہیں دے دا ساڑا ایمان نہیں منے دا لکھ دے پا دی چنتے امال پیلے کریں دے رہے امال دا ہو منہ شارتے پیا اس گالوں خیار رکے دنیا کچھ با دیا کے تے کو کچھ با دیتا کریں تے کو لیکن اللہ دی کس میں مسئلہ بنیادی وی فالتو نہیں بس لا منیادی تا اللہ فرمائے وَلَا تَاقُلُو مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم اللہ علیہ وَإِنَّهُ لَا فِيسْكُونَ خیار رکے جن دے اللہ دا نازکہ ناکی دے وَنجِنَّا کھاویں اِنَّهُ لَا فِيسْكُونَ آلہ در جی دا حرامی وی اتھائی ابن عباس رضی اللہ نو اس آیت دیتا تا کہ جہرا بندہ حرام کو بغیر ضرورت دیکھان دے او مسیح دا مورتہ کے بغیر ضرورت جہرا استعمال کریں دے او مسیح دا مورتہ کے بے پیا تجہرا بندہ حرام کو حلال سمجھ کے کھان دے او کفر دے درجیچ لگاویں دران دے قرآن دیا یاد دینکار ہوئیں دے اس گا لو خیار رکھیں حرام کو لو بچنا اے وی میرے پیغمبہ دی نعمت دی قدر کرنی بھی حلال دو متوجہ ہونا اے وی میرے پیغمبہ دی نعمت دی قدر کرانا لی گالی بھی جتھو جتھو قرآن تے کو بچے دا ونے او تھو بچے دا ونے اے نام اے کھین دو اے بیان کرنا لے لڑکے نہیں اے بیان کرنا لے بسورگ رہا اے بیان کرنا لے حضرات رہا حضرتاں دی گال نہیں بسورگوں دی گال نہیں لوگ دا دن بسورگوں دے دشمان اللہ دیکھ سامے جہرا صحیب مانا بسورگ دا دشمان ہوئی مسلمان نہیں رائے سگدا تے جہرا بسورگ ہوئے نہیں قرآن و حدیث دشمن ہوئے تیک اندے مطابق زندگی نبسر کرے وہ بزرگ نہیں وہ گرگ قرآن و حدیث خلاف وہ زندگی گزارے لوگاں دے ہاں چچے کیوں ہونا ہوئے لوگاں دے ہاں عزتان بڑیوں یا کیوں ہونا فائنال عزت اللہ جمعیہ ساریاں عزتان میرے اللہ دے ہاتھ دے اندار ہیں اندی مرضی جے کو عزتان چاہتا کرے کسی دے دے مرنا عزتان نہیں مل دیا ہونیا اس کا لوگ خیار رکھیں بزرگیاں ملنا پیا ونے تاجاں ملنا پیا ونے سرداریاں ملنا پیا ونے ملکیاں چودھاٹا ملنا پیا وے وے کھے مسلے کو کہ حاک مسلہ کہہ رہا ہے جیرا حاک ہووے مر بٹ ونے تیجیرا نہاک ہووے وقت جان قربان کرنی پوی تک کر چھوڑیں لیکن حاک کو لو مو مو نہ پیا موڑے حرام کو بچنا ضروری ہے نا کہ نہیں ضروری ہے ہاتھ کھڑا کرو حرام کو بچنا یہ میں شرک کو لو بچنا ضروری ہے یہ میں شرک لے مشرک کو لو بچنا بھی ضروری ہے اگر ابراہیم خلیل اللہ پیو کو چھوڑ سکتے تا تو میں بھی اپنے پیو کو چھوڑ سکتے اگر مشرک ہو اوکہ سمجھ آئیے حضرت کہ باشاو بس کیے کرو مسلہ تو کہیں کہیں ولے چپ کر کے جنادے پڑھنے بھی پوندن ساکھوں اصلا نیت شیعت نہیں کرے دیں اکھے اصلا چپ کر کے پیچھو کھاڑے ہوئے دیں ٹھیک امام صاحب تو جانتے تیرا اوکہ سمجھ رہی ہے اے چپ کر کے نیت بغیر تیعا کے لوگوں کو دکھلاوے قرآن دے روچ اصل تا منافق ہے نہیں اصل تا منافق ہے اس لئے لو ہار چیز دی بے قدری معافی ہے لیکن جیری نعمت اللہ پہ غمبر علیہ جیتی ہے اس نعمت کنے ہی زیان نہ کریں اس دی کنے ہی توہین وال جتنی بھی کرنالے کو بھی برداش نہ کریں اللہ ملد توفقہ تا فرمائے اللہ ملد توفقہ تا فرمائے اللہ ملد توفقہ